محنا سید الانبیاء والمسرین خاتم لما سبق والفاتح لما انخلق المحنن الحق بالحق ابل قاسم محمد اہل بیت اتیبین الطاہرین الماسومین المتجبین المذہبین اللہ ازعب اللہ عنہم الرجسہ وطاہ لہم تطہیران من لعنت اللہ علیہ آدائہم اربعین اما بعد قال تبارک وطالہ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاقَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُوْتَا لُرَدُوا عَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسْحَانَا وَنِسْحَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَدْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ مِلْكِ فَاتِحَانِ مَیدَانِ مُبَائِلًا کی خدمت میں باغاتِ بلند سلام آدم محمد دعا آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہلِ بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں شیعانِ امیرِ مومنین کے اس ڈھاٹے ماندورِ سمندر کو نظرِ باد سے محفوظ رکھیں امیرِ مومنین کے چہانے والوں تھا اتنا بڑا مجمع دشمنانِ اہلِ بیت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم تھوڑے ضرور ہیں لا وارث نہیں ہم تھوڑے ضرور ہیں لا وارث رہی یہ لاہور کے قریب ہے رائیمنڈ ذرا سا بولی صاحبان جاتے ہیں چولہ ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے کیا کہنے حشائد تیری امیری کے کوئی بندہ دھر سے ڈھوٹی لے کر نہیں آیا جس کا ایمان ہو وہ میرے ساتھ بولے گا کوئی بندہ گھر سے آنٹا لے کر نہیں آیا ہمیں یقین ہے ہمیں ایمان ہے ہمیں پتہ ہے جس کا یقین ہوگا وہ اگلی دو سطروں میں بولے گا جس کا عقیدہ نہ ہو اسے اس کے پیر کی قسم چھو کر کے بیٹھے کوئی بندہ گھر سے کھانا لے کر نہیں آیا کوئی بندہ گھر سے روٹی لے کر نہیں آیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے کھانا حسین سے ملتا ہے پانی حسین جس جس کا ایمان ہے حسین حسین کا صدقہ ملتا ہے بوزر مزاد بن کے کمر طبیعت بن کے سرمان نیت بن کے تلمدر شریعت بن کے دولوں پاس بلند کر کے زباہ کے ساتھ البولا حلیب علی بانہ حلیب علی بانہ نعرہ حیدری آل محمد تمہیں سلامت رکھیں حسین کی ماں تمہیں آفاد و شاد رکھیں اطلاق کریم ہے کریم کربلا سے یہ زادہ کا فکرہ ہے اطلاق قریب ہے قریب قربلا سوالاک نبی اپنے مرید و سمیت اگر حسین کے مہمان بن جائیں حسین کے پاس تھیرانے کے لیے گھار بھی ہے کھلانے کے لیے لنگر بھی ہے حسین بارد شاہ حسین بارد شاہ سارے بل کے ہر شہر میں یا اللہ کا گھر ہے یا حسین کے گھر اللہ کے گھر میں ہر کوئی نہیں جا سکتا اللہ کے گھر میں داخل ایک اشارت ہے کلمہ شپیر کے گھر میں جو مرضی آئے ہندو آئے کھائے عیسائی آئے بس باپ ہونا چاہیے کبلہ نے بڑا عظیم فکرہ کہا تھا وہ فکر قرآن کے این کو تابع تھا میں اسی فکرہ کو پھر عرض کرنا چاہتا ہوں علی کے دشمن کا بھی باپ ہوتا ہے ریجسٹر نہیں ہوتا لیگل نہیں ہوتا قانونی نہیں ہوتا علی ہے ایمان کی علامت حسین ہے انسان کی علامت جس کے دل میں علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا اور جس کے دل میں حسین نہ ہو وہاں انسان نہیں ہوتا سامین اکرامی قادم آل محمد کا خالق جناب سیدہ کے سرخے میں اس شب بیداری کو قبول کریں شب بیداری وہ ہے جو محبت اہل بیعت میں ہو ہم نے جو حال محمد کو بانا ہے اس کا حکم قرآن میں آیا ہے تقریر کا آغاز کہنا ہوں جہاں جہاں تک حضرات تشریف اروائے ایک اور دیس سرکاری ٹیکس وہ حکومت وصول کرتی ہے پندرہ روپے دو اور پھر آگے دوزر جاؤ اور اگر کسی نے خام خام پھتہ ڈالا ہوا دو گن مین بٹھائے ہوئے ہیں وہ جگہ ٹیکس ہے جہنے سے میں محبت کرتا ہوں ان کی محبت کا نوٹیفیکیشن قرآن میں ہے اگر زمانہ کسی کو منوانا چاہتا ہے یا اللہ کے قرآن سے دکھائے یا رسول کے فرمان سے دکھائے پندرہ پاک وہ ہے کہ جب اللہ کو سرکاری خام پڑھا اور آفیشل ڈیلیگیشن جانے لگا ابنانا وابناکم وانیسانا وانیساکم وانفوشنا وانفوشاکم تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں تم اپنے جیسے لاؤ ہم اپنے جیسے قرآن کی قسم کوئی ناراض نہ ہو اہلِ علم کی محفر میں رسول کے منبر پر حسین کی مجلس میں آلِ محمد کے دروادے قادر نہ سکتا کر ناصر ابباس لاؤ دوشمیخر پر پبانگے تو حل کہہ رہا ہے لکھنے والے لکھیں ایجنسیوں والے نوٹ کریں دو لفظ اگر اللہ اور لکھ دیتا دو لفظ تو قرآن موٹا نہ ہو جاتا لکھ دیتا جو بندہ لطیفوں میں جاگتا ہے کوئی بے سکتا وجہ نہ کریں شیعہ ضرور مان لیتے کیا باقی اگر مالک نہ بھلائیں تو نائی سے نہیں لڑتے کہ تم نے ہمیں کارڈ کیوں نہیں دیا جیس جیس کا نام مالکوں نے کہا ہوگا اس اس کا نام جا کر بیان کیا جائے گا پیغمبر کو ضرورت پری سرکاری کام عیسائی نہیں مان رہے تھے نجران سے چلے خولوک عظیم کے مالک کے حسن خالق کے چرچے سن کر حضور کے پاس پہنچے مسلمانوں میں غربت کی غشی کے دورے اور یہ ریشمی کپڑے پہنے ہو سونے کی انگوٹیاں سونے کے لاکٹ عیسائی جو تھے یہ حلیہ مسلمان کا نہیں ہوتا آئے حضور کو سلام کیا رحمت دو عالم نے چہرہ پھیر لیا یہی ہے خلق عظیم کا مالک جو سلام کا جواب ہی نہیں دیتا بندے باہر نکلے ایک بڑے میاں مل گئے اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں نام نہیں آتا مجھے اور ویسے بھی نام کنفرم ہے ولدیت مشکوخ ہے اور اس ممبر پر مشکوخ باتیں نہیں ہوتا آپ دیکھ بھی رہے ہیں کچھ نہیں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے علماء کا ایک جمع غفیر علماء سر مراد سر مول بھی نہیں ساہبان علم کی ایک کثیر تعداد موجود ہے میں اس کے باپ کا کوئی نام بتا کے اتروں کبلا زرف کار شاہ جی مجھے پکڑ لے تم نے اس کے باپ کا نام یہ کیسے بتایا اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے بھائی اپنے لیے بھائی اپنی وائٹ کالر زاکری میں کوئی ایس قسم کی بحث نہیں ڈالنا تھا بڑے میاں نے کہا اسلام علیکم اگر آپ کون اگر میں بزرگ ہوں تم اتنے بڑے نبی کے پاس آئے بغیر وکیل کے چلے گئے مجھے وکیل بنا کے جاؤ اگر آپ اتنے ہمدرد ہیں تارس کھانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ اگر تارس کھانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ اگر تارس کھانا چاہتے ہیں کوئی نہیں دیہاری چھوڑوں گا دو سونے کی ڈلیاں مجھے عطا فرمائیں خلاب آپ کے ساتھ چلے گا وکیل صاحب نے فیس پہلے لے لی اگلے دینی سائیوں کو لے کر گئے نبی نے وکیل سے بھی مو پھیر لیا موکل سے بھی مو پھیر لیا اب ایک میرے کے لیے جاگنا پھر تمہاری اپنی مرضی ہے یہ بار لکھ لے تو ایک دوسرا بزور مل گیا اس نے کہا بابا جی تھوڑے سے ڈھیلے ہیں ان سے صحیح طریقے سے وقالت ہوئی نہیں سونے کی ڈلیاں میں تھیل لوں گا لیکن سفارش اندر سے بھی کر گاؤں گا اندر سے بھی سفارش کر گاؤں گا میری پہنچ اندر تک ہے اپروچ ہے میں انہوں نے تین ڈلیاں دی اگلے دینی پھر آیا پھر اندر پہنچے رسول نے پھر مو پھیر لیا اس کثیر تعداد کے مجمع میں سنی شیعہ تشریف فروائے اور جو یہاں پہ آ جائے وہ ملک شاہب کا مہمان نہیں وہ زلفکار شاہی کا مہمان نہیں وہ ناصر اپلاس کا مہمان نہیں اندر آ گیا تو مہمان ہے حسین ابن علی اور نوکروں کی جلد نہیں ہونی چاہیے کہ مہمانوں کا دل توڑے مہمان غلطی کرے معافی مل سکتی ہے نوکر غلطی کرے معافی کے امید کم ہوتی ہے میں ہاتھ پہلے جوڑ لیتا ہوں فکرہ باد میں کہتا ہوں رات کا وقت ہے مرنا میں نے بھی ہے مرنا تم نے بھی ہے عاشق دودھ کی نہریں بھی کھوڑ لیتے ہیں دو کتابیں بازار سے لے کے صفحے اُلٹ ان دو پندوں کے نام پتا کر جو عیسائیوں سے سونا بھی لے گئے اور رسول کے دربار میں گئے تو پیغمبر نے مو پھیر لیا پھر سر پہ قرآن رکھ کے مرنے سے پہلے فیصلہ کر جن کی سفارس دنیا میں محمد کے دربار میں کام نہیں آئی ان کی سفارس آخرت میں اللہ کے دربار میں کام نہیں آئی